بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل عظیم خان صاحب انہوں نے لکھا ہے مولانا میرا نام عظیم ہے اور میں زیلہ لاتور سے ہوں میرا ایک سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ گرین زونز یا اورنج زونز میں جو کل عید کی نماز مسجدوں میں پڑھائی گئی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہوا ہے دوسری بات لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اب تک مسجد دو مہینے ہو چکے ہیں کوئی بھی فرض یا جمعہ کی نماز مسجدوں میں عدا نہیں کی گئی کچھ مسجدوں کے لوگوں کے علاوہ تو عید کی نماز جبکہ واجب ہے تو یہ کیوں مسجدوں میں عدا کی جا رہی ہے اور لوگوں میں ایک اور بات چل رہی ہے کہ مسجد کے چندے یا زکاة کے سلسلے میں نماز رکھی گئی ہے تو آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں بتائیے ہمارے عظیم خان صاحب آپ نے یہ جو سوالات کیے ہیں دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ہم ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو لوگوں کی اپنی لائف سے تعلق رکھتے ہیں جو ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے عموماً جو لوگ سوال کرتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کچھ سوالات کیے چلو ٹھیک ہے آپ نے سوال کیے میں آپ کا جواب دیتا ہوں پہلا سوال جو آپ نے کیے گرینز اور اورینج زونز میں جو کل عید کی نماز ادا کی گئی ہے تو ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ مہراشترا گورمنٹ اور ہمارے ملک کی گورمنٹ نے بھی گرین زونز کے لیے اورینج زونز کے لیے ریڈ زونز کے لیے بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں چینجز کر دیئے ہیں ابھی فیلحال کے لیے تو اس کے لیے جب سے گورمنٹ نے وہ رولز اور ریگولیشنز میں چینجز کیے ہیں تب سے میں نے بھی یہ ٹاپک کے اوپر بھی بات کرنا بند کر دیا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ شروع شروع میں میں نے بہت شدت پسندی کے ساتھ میں جو نمازے لوگ مسجدوں وغیرہ میں پڑ رہے تھے اس کے اوپر میں نے سبق دیا لیکن اب کیا ہو گیا بعد میں جو ہے نا گورمنٹ نے زون میں تقسیم کر دیئے کہیں پہ گرین زون کہیں پہ اورنج زون کہیں پہ جو ہے ریڈ زون بنا دی اب وہ زون کے حساب سے وہ زون میں رہنے والے لوگوں کو الگ الگ ٹائپ کی فیسلیٹیز دی جا رہی ہے چھوٹ دی جا رہی ہے تو اسے اعتبار سے اب ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ گورمنٹ نے کون سے زون والوں کے لیے کیا کیا فیسلیٹیز دی تھی اور گورمنٹوں نے ابھی کیا کر دیا ابھی پورے ملک کے اندر بھی جو زلے گرین زون میں آ رہے ہیں تقریباً تو ان کو پوری چھوٹ دے دی گئی ہے اورنج زون والوں کو کچھ لیمیٹیڈ چھوٹ ہے ریڈ زون جو ہے ریڈ زون وہیں پہ تھوڑی بہت سختی ہو رہی ہے اب یہ آپ نے گرین اور اورنج زون کے مسجدوں کے بارے میں پوچھا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کا جو انتظامیاں ہو یا وہاں کا جو منیجمنٹ ہے ان سے پرمیشن لے کر لوگوں نے نماز پڑی ہو کیونکہ گورنمنٹ ابھی بھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ابھی جو لوگ ڈاؤن کا پانچوہ جو فیس آنے والا ہے سامنے جو پانچوہ جو مرحلہ آنے والا ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی کیا ہوں گا کہ ہمارا ملک بہت بڑا ہے ہمارا جو ملک ہے ملک ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا ہے ہمارے ملک میں تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زیادہ زلے ہے اب اتنے بڑے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ کورونا وائرس کے پیشنٹ ہر جگہ تو ہے نہیں بہت سے اسٹریٹ جو ہے کورونا مکت ہو چکے ہیں تو اب اتنے بڑے ملک کے اندر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو زیلوں میں زیادہ پیشنٹ سے ان کی وجہ سے پورے دیش کو لوگ ڈاؤن جھیلنا پڑ رہا ہے تو ابھی کیا ہوں گا ہو سکتا ہے کہ پرسو کے دن سے یعنی ایک تاریخ سے گورنمنٹ مسجد سارے عبادت خانے وہ گرین زون میں اورنج زون میں کھولنے کی اجازت دے دیں گے اور پورے ملک میں جو ریٹ زون ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیشنٹ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں پورے بھارت دیش کے اندر صرف پانچ زیلے ایسے ہیں جہاں پہ ساٹ پرسنٹ پیشنٹ ہے صرف پانچ زیلے وہ پانچ مجھے یاد نہیں ہے پانچ میں سے دو تین یاد ہے اپنے مہاراشترا کے ہی ایک تو بومبے ہے دوسرا تھانے ہیں تیسرا پونے بھی ہے اس کے اندر اور شاید عمدہ باد ہے گجرات میں اور ایک ایک زیلہ ہے مطلب ہے اسے پانچ زیلے انہوں نے ابھی نیوز میں بتائے جن پانچ زیلوں کے اندر پورے بھارت دیش کے سکسٹی پرسنٹ کورونا وائرس کے پیشنٹ ہے اب آپ مجھے بتاؤ پانچ سو پچاس زیلے جس ملک میں ہیں اگر اس ملک کے خالی پانچ زیلوں میں سکسٹی پرسنٹ پیشنٹ ہے تو باقی جو پانچ سو پینٹالیس جو زیلے ہیں جو لوگ ڈاؤن جھیل رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو سہولت گورنمنٹ کھولیں گی ان کے لیے تو اس کے لیے ہمارے عظیم خان صاحب جیسا آپ نے بتا ہے کہ گرین زونس یا اورنج زونس میں جن لوگوں نے عید کی نماز مسجدوں میں پڑے ہیں میں کچھ بھی نہیں بول سکتا ہوں اس تعلق سے کیونکہ گورنمنٹ کے رولز جو ہے دن با دن چینج ہوتے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس زون میں رہنے والے لوگوں نے وہاں منیجمنٹ سے پرمیشن لی ہوں گی اس کے بعد میں دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں میں یہ چرچہ چل رہی ہے کہ دو مہینے ہو چکے ہیں فرض یا جمعہ کی نماز مسجدوں میں نہیں آدھا کی گئی اور اس کے بعد میں عید کی نماز مسجدوں میں آدھا کی جا رہی ہے تو دیکھو ہمارے کیا نام ہے آپ کا عظیم خان صاحب یہ مسئلہ جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے یہ کچھ اتنا زیادہ کریٹیکل مسئلہ یا اتنا زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے والوں کو وہاں پہ بلیم کر سکے مسجد ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے جو لوگوں نے نئی بھی پڑھے ہوں گے مجبوری تھی گورنمنٹ کی طرف سے قائدہ تھا قانون لاغو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے نماز نہیں پڑھے اب ڈائریک اگر عید کی بھی نماز وہاں پہ پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے نماز تو ان کی بالکل آدھا ہو جائیں گی کیونکہ جو لوگوں نے گھروں میں پڑھے جب ان کی نماز آدھا ہو گئی تو مسجد تو ایک عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ اگر عید کی نماز پڑھے تو کیا پروبلم ہے وہاں تو پہلے درجے کے اندر جو ہے ان کی نماز جو ہے وہ آدھا ہوں گی تو اس کے لیے اور دوسری بات آپ نے لکھی ہے اور لوگوں میں ایک بات کی چرچہ چل رہی ہے کہ مسجد کے چندے یا زکاة کے سلسلے میں نماز رکھی گئی ہے تو آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں بتائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا کیا گیا تو بالکل صحیح کیا گیا ہے اور بہت صحیح کیے ان مسجد والوں نے اگر چندے کے لیے بھی انہوں نے نماز رکھے ہوں گے تو کیونکہ وجہ یہ ہے ہماری مسجدیں غریبوں کی مسجدیں ہیں ہمارے پاس میں انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے اماموں کو تین تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے تو ہمارے حالات جو ہے خاص طور پر مسجدوں کے مسجدوں کے منیجمنٹ کے وہ بہت یعنی بیچاروں کے پاس میں کچھ بچا ہوا نہیں ہے تو انہوں نے اگر یہ سوچا ہے کہ چلو ٹھیک ہے عید کے وقت میں ایک اچھی خاصی ہماری انکم ہو جاتی ہے مسجد کا تعاون ہو جاتا ہے پانی جو ہے اس کے ذریعے سے نکل گیا اور میں اب آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بار بار یہاں پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے اور لوگوں میں وہ بات چل رہی ہے کیسا ہے ہمارے عظیم خان صاحب دیکھو میں آپ کو میری طرف سے ایک نصیحت یہ کروں گا زندگی میں زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں اگر ترقی کرنا ہے زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ سوچنا چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے کہ لوگوں میں کیا چرچہ چل رہی ہے اگر آپ لوگوں کی چرچہ پہ دھیان دوں گے تو آپ کبھی بھی اپنا خود کا کچھ نہیں کر سکوں گے آپ کی پوری زندگی اسی میں چلیں گی یہ چبوترے پہ لوگ کیا بول رہے ہیں وہ چبوترے پہ کیا بول رہے ہیں وہ مسجد میں کیا چل رہا ہے یہ مدرسے میں کیا چل رہا تو اس کے لیے یہ سب چیزوں سے تو اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ابھی فی الحال جو حالات ہمارے پورے ملک میں چل رہے ہیں آفیت کا معاملہ فرمائیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جیسا نیوز والے بتا رہی ہیں کہ چار پانچ زلوں کے علاوہ پورے ملک کے اندر جو ہے بہت ساری راحتیں دی جائیں گی اور بسوں کو اور ٹرینوں کو جو ہے ان سب کے سفر کو آسان کر دیا جائے گا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ایسے ہی آفیت کا معاملہ فرمائیں اور باقی جو لوگ ہے چونکہ بیچارے غریب جو ہے بہت زیادہ پیسے جا رہے ہیں تو ان کے لئے میری خاص طور پر دعائیں ہیں اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالی ان کے لئے خاص طور پر روزی کے رزق کے دروازوں کو کھول دے آمین سمما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ